بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز آج بھی نارے جارے ہم بہت ہی مزیقہ کابلی بلاو بہت سمپل سی ریسپی ہوتی ہے اس کی بہت ہی مزیقہ بنتا ہے تو چلیں اس کو ملانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں ڈالیں گے 1 فورت کپ آئل اب اس کے اندر یہاں پر میں نے یہ دو لی ہیں گاجریں اور ان کو میں نے جو لینے کٹ کر لیا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو بار ایک بار ایک سا کٹ کر لینا ہے تب تک جب تک یہ سوفٹ ہو جائیں اس میں ایک ٹیپ سپون ڈالیں گے شگر تھوڑی ڈیفرنٹ ریسپی ہے بہت مزیقہ بنتا ہے اب ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ اور فرائی کرنا ہے تاکہ یہ نرم ہو جائیں دیکھیں یہ ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ہم نے ان کو فلی کوک نہیں کرنا ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے بس ہم نے ان کو اتنا ہی فرائی کرنا ہے کہ یہ سوفٹ ہو جائیں اب اس میں ڈالیں گے میں یہاں پر ہاف کپ لی ہیں بوائل کی اوئے میں نے ایلمنٹ دیئے ہیں اور ہاف کپ لی ہے کشمیش اپنے ایلمنٹ کو بوائل کر کے ان کا پیل اتار دینا ہے اس کو بھی فرائی کریں گے دو سے تین منٹ دیکھیں یہ بھی ہو گئے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں پر ان سے بہت ہی سیمپل سا پلاؤ ہے اس کے اندر جو سپائیسیز ہیں وہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں بہت لائٹ سا یہ بنتا ہے دیکھیں بادام کو اور کشمیش کو میں نے یہ فرائی کرنے کے بعد نکال دیا ہے اب اس کے اندر میں ون فوت کپ آئل جو ہے وہ اور ایٹ کر دیا ہے اب اس میں ایک مہنے پیاز لیا یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو تب تک فرائی کریں گے جب تک کہ یہ لائٹ گولڈن ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں میں نے ون ان ہاف ٹیبسپون لیا ہے زیرہ تھی میں نے لیا ہے بڑی لائچی چھے سے سا چھوٹی لائچی اور ایک سٹک تار چینے کے اس کو ہم نے پیس کے پاورڈر بنا لینا ہے ہاف ٹیبسپون ڈال دیں گے اس کے اندر لائچی ندر کا پیسٹ دیکھیں پیاز جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب تھوڑا سا ہم لائچی ندر کو بھی بھون لیں گے اب یہاں پر دیکھیں میں نے ون کیجی چکن لیا ہے یہ ڈال کے آپ نے فرینڈز اس کو تب تک بھوننا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے تقریباً اس کو چین سے سات مینٹ ہم نے پیاز کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لینا ہے دیکھیں چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا اب اس میں دالیں گے ون ٹیسپون سالٹ اور جو میں نے آپ کو ثابت گرہ مسائلہ بتایا تھے فرینڈز ان کو میں نے پیسٹ لیا ہے بہت اچھی طرح سے ان کا اپنے پاورڈر بنا لینا ہے تو ٹو ٹیسپون یہ ڈال دیں گے اس کے اندر بہت ڈیفرنٹ ہے بہت ہی مزیگا بنتا ہے بہت لائٹ ہوتے اس کے اندر سپائسیز بلکل بھی ایڈ نہیں ہوتے فرینڈز میں نے اس کے اندر ون ٹیسپون کالی مش کا پاورڈر بھی ایڈ کیا تھا تو اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ اور بھی اچھا اور جگہ تو اب اس میں ڈال دیں گے ون ایڈ ہاف کپ واتر اب ہم اس کو کور کر دیں گے میڈیم لو فلیم پہ پہ پندہ منٹ کیلئے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے دیکھیں چکن جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے نرم ہو جکا ہے اب فرنڈز آپ کو اس میں ایک بول پانی کا نظر آ رہا ہے تو ایک بول میں اس میں اور اٹ کر دوں گی اور اس کے جو ہے بوائل آنے کا ویٹ کریں گے یہی بول میں نے رائس کر لیا تھا اور اس کو ایک گھنٹہ پہلے بھی گو دیا تھا دیکھیں پانی کو بوائل آ گیا اب اس کے اندر رائس اٹ کر دیتے ہیں فلیم میں نے ہائی رکھی ہوئی ہے ہم اس کو ہائی فلیم پہ پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہاف ٹیبسپون سالٹ اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے سپائسز شورو میں پیس کے رکھی ہوئے تھے وہ اپنے سارے نہیں اٹ کرنے اس میں سے ہاف ٹیبسپون ہم اسٹیج پہ اٹ کریں گے اس سے جو ہے وہ رائس میں بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی اب ہم رائس کو پکائیں گے پانچ منٹ میڈیم ہائی فلیم پہ کور کر کے دیکھیں برانچ پانچ منٹ ہو چکے ہیں پانی پہلے سے کم ہو گیا پانی ہم نے فلیم کو میڈیم لو کر دینا ہے میڈیم لو فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے دس منٹ کے لیے کور کر کے دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں پانی آلمونز جو ہے وہ leaked ہو نی والا ہے اسی پانی میں ہم اس کو دم لگا دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس میں رائے لیں گے جو ہم نے فرائی کر کے رکھیمی تھی یہ کیرٹس وہ ڈالیں گے اس کے اندر اور تھوڑی سی رکھ لیں گے گارنیش کے لیے اور ساتھ ہی جو ہم نے بیدام اور کشمش فرائی کر کے رکھی ہے یہ اس میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی مزے کا پلا ہوا یہ اس کو کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ تو فرنس دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں رائس ہمارے زبردس سے ریڈی ہو گیا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے زبردس بنے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت اور کتنے مزے کے لگ رہے ہیں یہ بہت ہی مزے کا پلا ہوا ہے یہ بہت سمپل سا ہے اب ہم اس کو سرونگ پلیڈر میں نکالتے ہیں تو فرنس دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنے کھیلے کھیلے سے کتنے مزے کے ہمارے جو ہیں وہ رائس تیار ہوئے ہیں گارنش کے لئے اس کے اوپر سے ڈال دیں گے تھوڑی سے پدام کشمیش اور جو ہم نے کیرٹس رکھی ہوئی تھی لیکن جو پلاو ہے ہمارا بہت ہی پیارا لگے تو فرنس دیکھیں تیار ہے ہمارا بہت ہی اسان بہت ہی مزے دار سپر سمپل بہت ہی ایزی ریسیپی ہے کوبلی پلاو کی اس کو بنائیے انجوائی کیجئے مجھے بتائے گا آپ کو کیسے لگا I hope بہت ہی پسند آئے گا keep watching اپنا بہت سا خیال رکھے گا میں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ